جی اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ جو پرسنالیٹی موجود ہے وہ وہ پرسنالیٹی ہے جو پاکستان کے لیجن پاکستان کے ہیرو عرشد ندین کی جب وکٹری کی مومنٹ تھی تو وہاں پر یہی ایک محمد زبیر تھے جو وہاں پر ان کی ہسٹوریکل مومنٹ کے وہاں نے کیپچر کی اپنے فون سے اور انہی کی فون کی نظر جو ہے وہ ہم پوری پاکستان سمیت پوری دنیا نے بھی دیکھا تو زبیر اسلام علیکم آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے لیے ایک ایسی شخص یہ جو قابل فخر بنی جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر گئی اور ابھی تک ہر شخص جو ہے ان کے اوپر جو ہے وارے نیارے جا رہے ہیں جو وہ ہسٹوریکل مومنٹ تھا جب وہ جیتے ہیں اور اس کے بعد جو آ کے اپنے کوش کے گلے لگے ہیں وہ روئے ہیں اور آپ کا کیمرہ ان کو اس قیمتی لمحات کو کیپچر کر رہا تھا تو یہ وہاں پر مجود تھے یا یہ سارا کوئنسیڈنس تھا کہ اگدم سے ہو گیا نہیں کوئنسیڈنس نہیں تھا یہ ایک ایسے تھا کہ ایشد بھائی کے بھائی کے ساتھ میرا تھوڑا تعلقات ہیں ہمارے فیملی تعلقات ہیں تو اس وجہ سے ان سے بات ہو رہی تھی تو میں ابھی پاکستان سے واپس آ رہا تھا تھا ان کے بھائی نے کہا کہ بھائی جارہا علمپکس میں تو ان کو سپورٹ کرنی ہے بھائی نمکہ ہی ہے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی اتنا جار نہیں رہا کوئی میڈیا کی کفریج نے ان کو مل رہی ہے وہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آیا دیکھر بھائی میں نے پوری اپنی ٹکرز بک کی ہوتل بک کیے ہم چلے گئے جا کے ہم نے دیکھا کولی فائنگ رانڈ دیکھا ہم واپس آگئے جب واپس آئے تو انہوں نے ایٹی سکس میٹر کی تو پھینکی تھی کولی فائنگ رانڈ میں تو ادھر بھی میڈیا کہہ رہا تھا دوسروں کی زیادہ ہے ان کی کم ہے پتہ نہیں میڈل جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے مگر میری جو ایک ہوتی ہے نا بندے کی چھٹی حص وہ پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ یہ بندہ میڈل جیتے گا اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا نام روشن کر رہا میں مجھے سارے دوست جانتے ہیں مجھے سپورٹس کا بہت شوق ہے مجھے سپورٹس دیکھنے کا اور خاص طور پر ایسے بندوں کو سپورٹ کرنے کا جو نیچے سے گراؤنڈ لیور سے اٹھتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں ان کو میں بہت سپورٹ کرتا ہوں شروع دن سے کہیں بھی ہو اپنی جیب سے بھی خرچہ کرنا پڑے میں کرتا ہوں ارشد نظیم جو ہے وہ آپ کے علاقے کے بھی ہیں ہمارے میاں چننوں سے ہی ہیں ارشد بھائی تو ہوا کیا کہ کولنی فائنگ راؤنڈ کے بعد ہم واپس آگئے اچھا آپ وہاں سے پارس سے واپس آگئے پارس سے ہم واپس آگئے تو ٹیوزڈے کو تھے ہم نے دیکھا ٹیوزڈے کی شام کو ہم واپس آگئے کیونکہ ان کو صوبہ کو میں آج تھا تو واپس آگئے تو پھر ویڈیوزڈے تھا بیچ میں تو ارشد بھائی کے ساتھ میسجیز ہوتے رہے تو میں نے ان کو کہا انشاءاللہ ویڈیو بنا کے بیجی کہ انشاءاللہ ارشد بھائی میڈل آپ کا ہے پھر تھرسڈے کو میں اٹھا کوئی پلان نہیں تھا جانے کا میرا تھا مگر دل ایک ہوتا ہے نا دل میں تھا کہ چلا جاؤں یار چلا جاؤں مجھے یہ تو یقین تھا کہ وہ جیتیں گے مگر مجھے یہ تھا کہ کام کا بھی دیکھنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ہم بہت میند کر دیا ہوں ورسیس پاکستانی کوئی بھی یہاں سے جو ہے وہ گولڈن سپون لے کے تو پیدا نہیں ہوا بہت سالے لوگ ہوں گے لیکن ہم کتنی میند کر کے پیسے کماتے ہیں تو کیا آپ کو بار بار اپنے دوست کو اپنے گرائی کے لیے پیسے بجٹ آپ کے پاس اتنا تھا بجٹ یہ ہی تمہاراوں بجٹ اتنا نہیں تھا تو میں اٹھا ہوں صبح عرشت بھائی کے ساتھ میں نے ان کو محسل کیا ہے میرے پاس موجود ہیں میں نے ان کو محسل کیا عرشت بھائی ان شا اللہ آج میڈل آپ کا ہے یہ تھرسڈے کا صبح کا چھ بجے کا ابھی انہوں نے جیتا نہیں تھا کچھ بیسے یہ صبح تھرسڈے چھ بجے گیا حساب کو میشتا تھا سات اٹھ بجے تو ان کا ریپلایاں تھا انکھے ان شا اللہ انہوں نے مجھے بھی کوئی مجھے تھا میں نے اپنی واقس سے بات کی مجھے دل کر رہا ہے جانے کو مگر ابھی کیونکہ وہ میں نے پہلے ٹکٹ نہیں لی تھی تو اس دن کی ٹکٹ جو تھی وہ صرف سیونٹین ہندڈ پلس یوروز کی تھی اور پلس فلائٹ جو عوام دنوں میں 20-30 پاؤنڈ کی ملتی ہے اس ٹائم مل رہی تھی وہ تین چار سو پاؤنڈ کی مل رہی تھی اس دن کیونکہ فائنل باقی خیل باقی اتلیٹک فائنل بھی ہو رہے تھے تو وہ ٹکٹ بہت زیادہ ہائی جا رہے تھے تو پھر وائف نے بھی سپورٹ گون کہ چلیں ٹھیک ہے آپ میرا کریڈر کارٹ پکڑیں اور آپ بک کروائیں آپ جانے مرد ہی نہیں ہوتے پاکستان کی جو ہماری خواتین ہیں وہ بڑی بہادر ہوتی ہیں اور دیکھیں پیسوں کے ماملے بھی بھی پاکستان کے لیجنڈ اگر کھیل رہے تھے اور ابھی انہوں نے جیتا نہیں تھا لیکن ان کی میزز نے کہا کہ جی آپ میرے کریڈر کارٹ کو یوز کریں اور وہاں ضرور پہنچیں تو جی بھابی کے لیے ہمارے لیے سپیشلی کالیاں ہیں محضر کی محضر کی محضر کارٹ نے کہا لیے وہاں میں مختصر ٹکٹیں کہہ ٹکٹ یہ سیکھی چیدے فالھاٹ مارے در دینی میرے گو بwali بیضاعجل شتا کرتے ہیں تو میں نے کہہ تک ہتے کmonsائی گئی تک hep ہتے کالی میں نے اسی لئے پوچھا کہ آپ کے پاس بجڑ کہاں سے آیا میں نے اسی لئے پوچھا کہ بجڑ کیسے رنج ہوا تو اور بھی دوستوں کا میں نے کیونکہ اکیلے جانے میں وہ مزا نہیں آتا کوئی نہیں جا رہا تھا پھر میں ایک دفعہ دیس آرد میں نے کہا نہیں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے میں ارشد بھائی کے لیے جا رہا ہوں میں گیا ادھر میں نے ادھر کوئی ایک لاکھ سے اوپر کا مجمع ہوگا سٹیڈیم میں وہ جب ہم جا رہے تھے تو اس ٹائم میں اکیلا تھا جس نے پاکستان کی شر پہنی پاکستان کا جھنڈا پہنی ہوا ٹھیک ہے ہم نے میں نے ایسا کیونکہ میں ادھر جاتا رہتا ہوں میں نے چیمپین رافی بھی دیکھی ورلڈ کپ بھی دیکھا پھر آسٹریلیا جا کے بھی کرکٹ دیکھی ورلڈ کپ دیکھا سارا میں ہر جگہ سپورٹ کرنے کے لیے گیا مگر ایسی جو فیلنگ تھی نا ایک ہوتا ہے نا بندے کو کوئی نہیں آیا مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میں اکیلا آگیا مجھے وہ افسوس نہیں تھا کہ کوئی نہیں آیا مجھے یہ خوشی تھی کہ میں آگیا مجھے کسی کا نہیں تھا کوئی ٹھیک ہے پھر ادھر جا کے جناب بیٹھے تو ارشد بھائی آئے ان کی انٹری ہوئی تو ما شاء اللہ ایک وہ پاکستان کا ادھر پرچم دکھایا انہوں نے پھر ارشد ندیم ارشد ندیم ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے دھر پہنگ کی پہلی دھر پہنگ کی وہ ان سے دھر پہنگ کی وہ صحallen نہیں ہوا وہ دھر ان کی انتی مش ہو گئی تو پھر اگلی دھر پہ آئے وہ اگلی دھر پہ جاب آئی تو میں نے جو پہلا تھا جو ان کی قل VIS ہیر käل وہ میں نے ریکورڈ نہیں کی اچھیک میں نے تکہ ثما ریکورڈ نہیں کار لائک ٹھیک ہے میں نے کوئی کیا ریکورڈ نہیں کرنی یہ پہلی تھو میں نے رکار نہیں کی جب دوسری تھو آئی نا میں نے کہا یار یہ کر لیتا ہوں شاید یہ ہی تھو تھکے میں نے فون پکڑا ہے ایسے پکڑ کے نا دیکھ میں رات میں نے پورا فون سیٹ کی ہے میں پوری ان کو دیکھ رہا ہوں وہ گئے ہیں انہوں نے اپنا جو سٹچ کی ہیں آ کے بھاگے آ رہے ہیں جناب انہوں نے تھو پھینکیا نا وہ نیدہ چل رہا ہوں چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے اس ٹائم دور لگ رہی تھی وہ ریس بھی ہو رہی تھی ادھر لانگ جمپ بھی ہو رہے تھے مگر جیسے ہی ان کا نیزہ دیکھ رہے ہیں سارے یہ تو جائے جا رہا ہے ٹھیک ہے سارا سٹیڈیو یہ آواز آئی ہے سب سے ٹھیک ہے جیسے ہی نیزہ گی رہا ہے نا نائنٹی پلس پہ نائنٹی کروس کر کے گی رہا ہے نا مجھے میرے پاس ویڈیو موجود ہے میں بنا رہا ہوں مجھے سامنیاری ہوا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے آنس کیا جی عرسین ندیب نے علمپی کا رکورٹ توڑ دیا ہے وہ ہوئے میرے سٹیڈیو میں سارے افیشل تھے کیونکہ وہ ساری میرے سٹینڈ میں کیونکہ ادھر سارے وہ آیا ہوئے تھے کوئی پیرنس تھے اتھلیٹکس کے کوچیز تھے ان کا افیشل سٹاپ تھا مجھ سے پہلے سارے جیت رہے ہیں گولڈ میڈل جیت رہا ہے یو ایس سے وہ ایک دوسرے کو مبارک بادے دے رہے ہیں میں ان کو مبارک بادے دے رہا ہوں مگر میرا تھا کہ دیکھو کوئی لونگ جمپ میں ان کے یو ایس جیت رہا ہے ہر جگہ جیت رہے ہیں وہ ٹھیک ہے دوسری کنٹریز بھی تین تین چار چار جنگوں پہ کھیل رہے ہیں میرا تھا ایک ایک ہی کھلا رہا ہے ایک ہی کھیل کھیل رہا ہے ٹھیک ہے میرا کہ اس کے اوڈی ہو بھائی بھی نہیں ٹھیک ہے اس نے جب بھینگی آنا سارے سٹینڈ میرے پاس کیونکہ میں اکیلا تھا پاکستانی جھنڈا پکڑا ہوا تھا میں اکیلا اور کوئی نہیں سارے آکے مجھے جناب حبز کر رہے ہیں کونگریجلیشنز کہہ رہے ہیں سارے اور پھر اس کے بعد جو آئے آئے آشد ندیم آتے وے اپنے کوچھ کو روتے ہوئے ملے وہ بھی آپ کے فون نہیں کہ آپ چل دیا وہ بھی میرے فون ہے وہ پہلے ویڈیو آتی ہی تھی وہ ہوا کیا کہ ارشد ندیم کے جو کوچ صاحب ہیں وہ آئے انہوں نے آ کے پہلے تو مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ آئے ہیں جی سپورٹ کرنے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیسے آئے ہیں سپورٹ کرنے میں نے کہا کہ میرے گاؤں میرے ادھر میہ چننو سے ہی ہے میں بھی میہ چننو سے ان کے ساتھ اگر ہم بھی نہیں سپورٹ کریں گے تو کون آئے گا ٹھیک ہے ایک تو پاکستان سے اوپر سے میہ چننو سے اوپر سے ایتوہ جو پریولیج ہوتے ہیں جو آج آتے ہیں ان کو اتنا دل سے بندہ سپورٹ نہیں چاہتا اور آپ نے تو سپیشلی ہمارے تو بھابی نے ان کو کہا کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ لیں آپ یوز کریں سب سے بڑی بات کہ آپ نے اپنے بجٹ کو کمپرمائز کیا بھابی کا کارڈیوز کیا اور وہاں گئے یہ سب سے بڑی بات ہے میں یہ ہی سب سے بڑے سوال تھا کہ ایک دفعہ آپ چلے گئے دوبارہ گئے کیسے گئے کیونکہ جس کزن کو ہمیں لے کے گیا تھا وہ دوکٹر ہے اس کو میں نے کہا چلو دوسری دفعہ پہلی دفعہ میرے ساتھ گئے اس نے کہا بھائی آپ بس ہو گئے دوکٹر نے بس کر دی ہم تو مزدور بندے ہیں تو وہ گئے پھر جناب انہوں نے آئے وہ پھر پورا سٹیڈیم کا چکے لگا رہے تھے شنظیم صاحب تو یہ جو ان کے کوچ صاحب میں یہ میرے پاس آکے کڑے ہوگے کیونکہ یہ اوفیشل سٹاف تھا ادھر سارا آکے میرے پاس کڑے ہوگے انہوں نے پہلے تو مجھے مبارک بات دی میں نے ان کو مبارک بات دی ایک دوسرے سے تاروخ اگرہ کر آیا تو پھر عشن نظیم صاحب آئے آکے ان سے گلے ملے پھر وہ مجھ سے ملے پھر انہوں نے انہوں نے ان سے گلے ملے پھر مجھ سے گلے ملے پھر مجھ سے گلے ملے پھر زبیر بھائی کر لیا مجھ سے اس ٹھوڑی ان کی بات ہوئی وہ چلے گے پھر وہ دوبارہ آئے میرے پاس اس ٹائم میں نے کیمرہ بند کیا سارا کچھ میں نے ان کے ساتھ گلے لگا پروپر جو ہم نے دو تین منٹ گلے لگے نا ادھر ایک دوسرے کو میں آپ کی آنکھوں سے آگے بھی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ہمیں بہت امونٹ ہو رہے ہیں میں ادھر اوال میں جو پاکستان جیتا تھا چیمپین ٹروفی میں ادھر ہی تھا ان کا ماں فائنل دیکھا تھا انڈیا کے خلاف میں سمجھتا تھا کہ وہ مرے لیے سب سے بڑی خوش ہی ہے مگر یہ اس سے بھی بڑھ گئی تھی یہ تو پاکستان کی ہسٹوریکل چیز پوری دنیا ادھر بیٹھی ہے پاکستان کا جھنڈا ٹاپ پہ لگا ہوا ہے ٹاپ پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پورا ارشل دیم ارشل دیم ہو رہی ہے آپ نے جو ہمارے تھرو ہماری آرڈینس کو بتایا یہ وہ لیجنٹ ہے کیونکہ یہ بھی لیجنٹ ہے میرے نزدیک جو ہماری بھابی کا میسیس کا کارڈ یوز کر کے گئے وہاں پہنچے اور وہ انہوں نے ہسٹوریکل مومنٹ جو ہے وہاں کیا گوگی بھائی آپ کیا کہیں گے میں تو خود بہت حران ہوں گا ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ اگر بھابی رکار کر دیتا ہے یہ سین نہیں دیکھ سکتے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ بھابی کو تینکیو کرنا چاہیے ندیم صاحب کو ہماری طرف سے ہمارے پاکستان کا نام ہمارا فخر سے ہم نام لیتے ہیں ہمارا پاکستانی بھائی ہے ہمارا پاکستانی نے یہ رکار توڑا اور بہت ہم دنہا کے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں فخر ہے اللہ تعالی اس کو اور حمد دے اور ہمیشہ ایسے ہی پاکستان میں اللہ تعالی مائیں ایسے لڑکوں کو ایسے انسانوں کو ایسا جنب دیں تاکہ پاکستان کا نام ہنچا کر سکتے ہیں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے عرش ندیم کو بہت بہت مبارک اور اس نے ہمارے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اللہ ہمارے پاکستان کو اسی طرح عزتیں ملتی رہیں اور اسی طرح کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے بڑھتا رہے میں پاکستان کے لئے دعا ہوں سب آپ کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ عرشن ندیم نے یہ کارنامہ انجام دیا اور بڑا اچھا لگا پہلے تو میں ان کو اس کی بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بلبوتے پر آج تک جو بھی کیے بشک وہ علمپک گیمز ہوں جتنا بھی انہوں نے آج تک کیے اپنے بلبوتے پر کیے گورنمنٹس تھی ہیں اب گورنمنٹس جو بھی ہیں ان کو اس بارے میں بہت زیادہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پلئیرز ہیں پاکستان میں پوٹینشل بہت ہے لیکن ان کو اس طرح سے سراہا نہیں جاتا ان کو اپریشیٹ نہیں گیا جاتا اور ان کو اگلے لیول تک لے کے جانے کے لئے محنت نہیں کی جاتی دوسرا یہ ہے کہ جو عصر کی علمپک گیمز ہوتی ہیں یا سیف گیمز ہوتی ہیں اس میں انہیں پروپر عوام کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارے یہ پلئیرز جا رہے ہیں تاکہ جیسے یہ فرانس میں ہوا پیریس میں ہوا لیکن ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ہمیں تو یہ پتا تھا کہ چھ سے سات لوگوں سے زیادہ کا کنوہ ہی نہیں ہے ہم لوگ اتنے جو ہیں وہ گیمز میں اتنے پیچھے ہیں کہ جہاں پر ہنڈرڈز کی طلاعت میں باقی کنٹریز کے پلئیرز جا رہے تھے ہمارے صرف فیو تھے تو اس پہ بہت زیادہ ہمیں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور جو سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں ان کے لئے مزید جو ہیں وہ فراہم کرنی چاہیے انہیں مواقع فراہم کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جتنا بھی ینگسٹرز ہیں وہ اس طرف بھی آئیں سوہل آپ بتائیں پاکستان کے جو عرشر ندیم ہیں انہوں نے پاکستان کا سربلان کیا اور یہ ہیں وہ پاکستان کے لیجنری اس وقت جو اس دن وہ مومنٹ کی تھی تو آپ کیا کہیں گیا اس دن کے لئے ماشاءاللہ میں یہ ہی کہوں گا جی کہ آپ ان کے ساتھ ان کو جبکی ڈالیا آپ نے اور اپنے وہ فیلنگ وہ ساری آپ کے دل میں آئی اور آپ نے اس کو انجوائے کیا اس چیز کو کہ جب آپ پاکستان کو کنام کرتے ہیں تو کتوں فیلنگ اور کتا مزا آتا ہے کہ اس فیلنگ کو آپ نے کیپچر کیا ہے یہ ایک ہی پاکستانی نے دیکھے ہیں اور نے دیکھ سکا ہمیں میں خود اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ آج میں بھی ادھر ہوتا میں بھی سوچ رہا ہے آپ نے دیکھے ہیں آپ نے دیکھے ہیں میں نے دیکھے ہیں کہ میں نے دیکھے ہیں میں نے دیکھے ہیں اسی لئے ان کو بتائی ہے کہ یہ بات نہیں ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ کیوں ہم پیسے ویسٹ کریں اور جبکہ پیسے ویسٹ کرنے سے زیادہ لوگوں کو یہ تھا کہ یہ جیتے گا نہیں اچھا سبینہ ایک اور بات یہ چھوٹے بائیوں کی طرح ہے ہمارا بڑا کلوز ہم نے ہر جگہ گئے ہیں یہ جیسے کہ کرکڑ مجھے اور یہ وہ چیز جو مجھے آپ نیکس ٹائم میں جائے زندگی میں جب کچھ اور مجھے نہیں کریں گیا زبیر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ اور میرے خال سے آپ نے پاکستان کے میڈیا میں ابھی تک کسی سے بات بھی نہیں کیا ابھی بات بھی کیا یہ پہلا فل فلیش انترویو ہے جی زبیر سام نے ہمیں بتایا ہمارے پاکستان کے لیجنڈ ارشید ندیم نے پاکستان کو ایک صرف نام ہی روشن نہیں کیا ہے ریکارڈ بنایا ہے کئی سائے سو سال کے لیے انہوں نے وہ ریکارڈ توڑا ہے تو ہم آپ کے بھی تہے دل سے شکریہ ہیں کہ آپ اکل ہوتے تھے لیکن تھے ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میری آواز بہت خراب tumed ہیں میں نے کہا زبیر ہے میرا نام پاکستان پاکستان میرا پیغام پاکستان 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 محبت امن ہے اور اس کا ہے یہ نام پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان پاکستان زندہ